بسم اللہ الرحمن الرحیم مانیٹری پالیسی کے جو چار ٹولز ہیں جو منی مارکٹ ریٹ کو افیکٹ کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے ٹارگٹ پہ رہے اس کے اندر جو چار ٹولز ہیں ان میں سے اوپن مارکٹ آپریشن کو ہم نے پچھلے لیکچر میں پاکستان کے سینریو میں ڈسکس کیا تو ہم چاہیں گے کہ ہر ٹول کو پاکستان کے سینریو میں ڈسکس کریں اس لیکچر میں ہم دو اور ٹولز کو پاکستان کے کیس میں ڈسکس کریں گے اور وہ دو ٹولز کون سے ہیں ایک ڈسکاؤنٹ ریٹ کا ٹول اور ایک انٹرسٹ آن ریزرورز کا ٹول کیونکہ یہ دونوں سیلنگ اور فلور جو ہیں یہ کوریڈور بناتے ہیں تو ہم پورے کوریڈور کو یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اس کو سٹینڈنگ فیسیلیٹی کہتے ہیں دونوں کیسز کو یعنی کہ جب کمرشل بینک سینٹرل بینک سے لون لینا چاہیں تو وہ اس کے گیون ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ لے سکتے ہیں اور جب وہ اپنے فنڈز سٹیٹ بینک کے پاس پارک کرنا چاہیں ایکسیس ریزرورز اس کے پاس ہولڈ کرنا چاہیں تو وہ اس کو لینڈ کر کے اس کے اگینسٹ انٹرسٹ آن ریزرورز ان کر سکتے ہیں وہ فلور ریٹ ہوگا اور دوسری طرف جو لون لیں گے کمرشل بینک یا سکیجول بینک وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ یا سیلنگ ریٹ ہوگا اب یہ دونوں کو ملا کے کہتے ہیں سٹینڈنگ فیسیلیٹی یہ سٹینڈنگ فیسیلیٹی ہے یعنی کہ یہ اویلیبل فیسیلیٹی ہے کمرشل بینک کے لیے دونوں سائٹ پہ یہ کس لیے کی جاتی ہے یہ سٹینڈنگ فیسیلیٹی باروئنگ اور لینڈنگ فیسیلیٹی ہے بیسیکلی ظاہر ہے فلور پہ جو ہے وہ کمرشل بینک سینڈرل بینک کو اماؤنٹ دیتے ہیں اور سیلنگ ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے لیتے ہیں تو یا بارو کرتے ہیں یا لینڈ کرتے ہیں یہ سکیجول بینک کے لیے ہوتا ہے ہوتا کس لیے ہے ہم اس کی اوپر ایک پورا لیکچر اس میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر سینڈرل بینک کے انٹرسٹیٹ کوریڈور سسٹم ہوگا تو پھر انٹرسٹ منی مارکٹ ریٹ یا شارٹ ٹام انٹرسٹ ریٹ کی جو فلیکچویشن ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوگا اس کا ایک اوبجیکٹیو یہ بھی ہوتا ہے کہ تو برنگ مور ٹرانسپیرنسی ان دے ایمپلیمنٹیشن آف مانیٹری پالیسی مانیٹری پالیسی جب آپ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو کئی اور ٹول سے بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ٹول ہے یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے یعنی کہ سینڈرل بینک اوپن لی اناؤنس کرتا ہے یہ ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے پاسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں نا میں چونکہ بار بار کہہ رہا ہوں یا تو سیلنگ ریٹ ہوگا یا فلور ریٹ ہوگا یا باروئنگ ہوگی یا لینڈنگ ہوگی تو پاکستان میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ان دو فیسیلٹیز میں ایک ریورس ریپو ہے اور ایک ریپو ہے ان دونوں کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں ریورس ریپو بیسیکلی پاکستان میں سیلنگ ہے اور ریپو ریٹ جو سٹنٹرل بینک کا ہے ایس بی پی ریپو ریٹ وہ فلور ہے یہ ان کے ٹرم پاکستان میں یوز ہوتی ہے پہلا ہم کرتے ہیں ایس بی پی ریورس ریپو ریٹ ریورس ریپو ریٹ کا مطلب آپ کو سمجھ جانے چاہیے کہ ایس بی پی ریورس ریپو ریٹ کا مطلب ہوتا ہے سیلنگ ریٹ ڈسکاؤنٹ یہ کون لے سکتا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ کا مطلب کیا ہے کہ جو فائننشل انسٹیٹوشن سٹیٹ بینک آف پاکستان سے لون لیں گے یہ ان کی اوپر ریٹ اپلائے ہو کون لے سکتا ہے یہ لون الیجیبل فائننشل انسٹیٹوشن یعنی کہ ہر ادارہ نہیں لے سکتا میں اور آپ یہ لون نہیں لے سکتے یہ مینلی فائننشل انسٹیٹوشنز ہیں جو سینٹرل بینک نے جن کو ڈیکلیئر کیا ہوتا ہے کہ یہ لے سکتے ہیں وہ یہ لون یا یہ فیسیلٹی اویل کر سکتے ہیں یاد رکھیں یہ روپی فانڈز ہوتے ہیں یہ ڈالر اماؤنٹ نہیں ہوتی یا یہ فارن ایکسچینج میں نہیں ہوتا یہ ساری بات جب ہم پالیسی کی کر رہے ہیں اس میں ساری کی ساری بات جب بھی کسی ٹرانزیکشن کی ہوتی ہے تو وہ لوکل کرنسی کی ٹرانزیکشن اور یہ موسٹلی ون ڈے کے لیے ہوتا ہے اگینسٹ اپروف سیکیوریڈیز یہ پوائنٹس آپ ذہن میں رکھتے جائیں اس کا مطلب ہے یہ لون کولیٹرلائزڈ ہوتا ہے یعنی کہ جو کولیٹرل ہم نے پڑا تھا کہ لون لینے کے لیے جو آپ پلیج کرتے ہیں جو اس کو گیرنٹی کی طور پر رکھواتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کولیٹرل تو یہ لون بھی کولیٹرل ہوتے ہیں ریورس ریپو والے یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ سینٹرل بینک سے جب کمرشل بینک یا سکیجول بینک لون لیتے ہیں تو وہ اپنا ایک ایسٹ بیچتے ہیں ایکچولی اسے ایجارہ سکوک بھی ہو سکتا ہے وہ اپنا ایسٹ اس کو بیچتے ہیں لیکن پھر کیا کرتے ہیں اس سے واپس ایک دن بعد خرید لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سینٹرل بینک کیا کرتا ہے ان سے ایک دن کے لیے ایسٹ پرچیز کرتا ہے اور اگلے دن ان کو واپس ایسٹ سیل کر دیتا ہے تو چونکہ فیوچر میں سیل ہو رہا ہے پرچیز نہیں ہو رہا تو یہ ری سیل ہے ری پرچیز نہیں ہے اس لیے اسے کہیں گے ریورس ریپو یہ ریورس ریپو فیسلیٹی ہو گئی اس کی اوپر جو انٹرسٹ ریٹ چارج ہوتا ہے اس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ منی مارکٹ ریٹ سے اوپر ہوتا ہے یہ سیلنگ ریٹ دوسری طرف کیا ہوتا ہے ایس بی پی ریپو فیسلیٹ اب ریپو فیسلیٹی کیا ہے یہ یہ ہے جو کمرشل بینک یا سکیجول بینک کے پاس ایکسیس ریزرورز ہو جاتے ہیں وہ سینٹرل بینک کے پاس ہولڈ کر سکتے ہیں اور سینٹرل بینک اس کے بدلے انہیں کمپنسیٹ کرے گا یعنی کہ انہیں انٹرسٹ پے کرے گا ایک بات تو یہ یاد رکھ لیں یہ ڈسیجن کمرشل بینک کا اپنا ہے ریورس ریپو والی فیسلیٹی اویل کرنا اور ریپو فیسلیٹی اویل کرنا یہ دونوں ڈسیجنز کمرشل بینک کے اپنے ہیں سینٹرل بینک کا جو اپنا ڈسیجن ہوتا ہے وہ تو او ایم او ہوتا ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب یہاں پہ ریپو میں کیا ہوگا کہ ون ڈے کے لیے ایکسیس ریزاروز ایکسٹرا ریزاروز کمرشل بینک سینٹرل بینک کے پاس پارک کریں گے اس کے پاس رکھیں گے سینٹرل بینک اس پہ پے کرے گا اب یہ کس فارم میں ہوگا یہ بھی ریپرچیز ایگریمنٹ کے طور پہ ہوگا جب کمرشل بینک جو ہے وہ ون ڈے کے لیے ایکسیس ریزاروز سینٹرل بینک کو دیں گے تو سینٹرل بینک بیسیکلی انہیں اپنی گورنمنٹ کی سیکیورٹی دے گا جو کولیٹرل کے طور پہ اور اگلے دن جو ہے وہ کمرشل بینک کیا کریں گے اپنے ریزاروز واپس لیں گے یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ سینٹرل بینک کی جو وہ سیکیورٹی ہے وہ اپوزیٹ ڈائریکشن میں موگ کرے گا تو چونکہ یہ لون سینٹرل بینک کو جا رہا ہے اچھا یہ بات یاد رکھیں ایسا نہیں ہے کہ سینٹرل بینک کو کمرشل بینک سے لون لینے کی ضرورت ہوتی ہے یہ ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک سسٹم چلانے کا میکنزم ہے ٹھیک ہے تو چونکہ سینٹرل بینک کیا کرتا ہے لون لیتا ہے کمرشل بینک سے سسٹم فائننشل سسٹم کو چلانے کے لیے تو لون لیتا ہے اپنی گورنمنٹ کی سیکیورٹی دے کے اور اگلے دن وہ سیکیورٹی ری پرچیز کر لیتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ری پو فیسیلیٹی اور سینٹرل بینک اس کام کے لیے کمرشل بینک کو ایک انٹرسٹ پے کرتا ہے جسے کہتے ہیں ری پو ریٹ اور یہی بیسیکلی فلور ریٹ ہوتا ہے یہ منی مارکٹ ریٹ سے نیچے ہوتا ہے اب سٹینڈنگ فیسیلیٹی کی ہی ایک اپلیکیشن ہے لینڈر آف لاسٹ ریزارڈ تو جو ڈسکاؤنٹ لونز ہوتے ہیں سیلنگ ریٹ والے ریورس ری پو والے وہ کس لیے ہیں جب بھی فائننشل پینک کریئٹ ہو جائے جب بھی کوئی بینک پرابلم میں آ جائے تو پھر ریورس ری پو والی فیسیلیٹی بیسیکلی اسی آپشن کے لیے ہوتی ہے یعنی کہ یہ لینڈر آف لاسٹ ریزارڈ کے طور پر ہوتی ہے لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سینٹرل بینک کو یہ لینڈر آف لاسٹ ریزارڈ کا فنکشن پرفارم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ ایک سوال آئے گا نا ذہن میں کہ کمرشل بینک جب بھی فائننشل پینک میں آ جائیں تو دین دے کن گو ٹو سینٹرل بینک تو بارو فرام اٹ جو کہ ریورس ری پو کی فارم میں ہوگا اور وہ جب یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ یہ آپشن ہونی چاہیے تو یاد رکھیں اس کا ایک کاسٹ ہے ایک بینیفٹ ہے ایک پازیٹیف سائیڈ ہے اس کی ایک نیگٹیف سائیڈ ہے پازیٹیف سائیڈ تو آپ کو کلیر ہے کہ اگر کمرشل بینکس فائننشل پینک میں ہوں اور سینٹرل بینک اس وقت لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ کا رول نہ پلے کرے یعنی کہ ان کو سپورٹ نہ کرے تو کمرشل بینکس ڈیفالٹ کر جائے گا اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بینک نہیں ڈیفالٹ کرتا پھر کئی بینکس ڈیفالٹ کر جاتا کیونکہ مارکٹ میں پینک پھیل جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ میں لینڈنگ کا سارا سسٹم ڈسٹاب ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں اکنامک ایکٹیوٹی بھی ڈسٹاب ہو جاتی ہے تو وہ جو فائننشل پینک تھا وہ اکنامک ریسیشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو چونکہ یہ ایک بری چیز ہے پرابلمیٹک ہے اس کو ایوائیڈ کرنے کے لیے لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ کا فنکشن ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف اس کا ایک کاسٹ بھی ہے اور وہ کاسٹ یہ ہے کہ جب کمرشل بینکس کو یا سکیجول بینکس کو پتا ہے کہ جب کبھی وہ پرابلم میں آ جائیں گے تو سینٹرل بینک ویل ڈیفینیٹلی ریسکیو دیم ان کو بیل آؤٹ پیکج دے گا ان کا ہمیشہ ریسکیو کر لے گا انہیں ڈیفالٹ نہیں کرنے دے گا تو پھر کمرشل بینکس کی فنڈز کی مینجمنٹ جو ہے اس کے اندر ایک مارل ہیزرڈ کا پرابلم آ جاتا اور وہ مارل ہیزرڈ کا یہی پرابلم ہے کہ وہ فنڈز کو پراپرلی ریسک کو دیکھتے ہوئے یوٹیلائز نہیں کرتے کیونکہ اگر وہ ریسکی فنڈنگ بھی کہیں کر دیں اور اس کی وجہ سے وہ پرابلم میں بھی آ جائیں تو سینٹرل بینک تو انہیں ریسکیو کر لے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ کا ہونا اس فنکشن کا ہونا کمرشل بینکس کے اندر مارل ہیزرڈ کا پرابلم کریئیٹ کرتا ہے تینک یو